بلکل دیکھیں بہت ضروری ہے ینگسٹر کیلئے اس طرح کی پروگرام ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے زیادہ کرکٹ کی فسلیٹیز نہیں ہوتے ہیں اور ان میں ٹیلنٹ بہت ہوتے ہیں اور وہ اکثر کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کی فسلیٹیز نہیں ہوتے ہیں یا ان کی گھر والی بھی اس طرح ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں ان میں سے اچھے کوئی ٹیلنٹ نکل آتا ہے اور جو اچھی چیز ہے میں جب بھی سلمان بھائی کو دیکھتا ہوں یہاں پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے بچوں کو ڈیولپر دیولپمنٹ کیلئے کوئی نہ کوئی پروگرام اس طرح کرتے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ابھی سے یانگسٹر کو گروہ کرو کیونکہ ان کو اس طرح کا پلیٹ فارم ملتا ہے وہ اپنا ٹیلنٹ شو کرتے ہیں اور انہی کو جب آپ آگے گروہ کرتے ہو نیچرل ٹیلنٹ ہوتے ہیں اور اسی ایج سے آپ ان کو گیم اویرنس اور چیزیں سکھاتے رہتے ہیں تو آگے بہت فائدہ ہوتے ہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے اور اسی طرح کی جائنا ہونے چاہیے کیونکہ دیفرنٹ سٹیز یا جتنے بھی ویلیجز ہیں وہاں پہ اچھے ٹیلنٹ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ وہ شو کر سکے تو یہ اچھی چیز ہے کہ وہ یہاں پہ آکے وہ ٹرائلز ہے وہ شو کرے کہ ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور آگے آئیں اور ابھی سے اگر ان کو یہ ساری چیزیں ملیں گے تو ان کے فیوچر کے لیے بہت اچھے اور پاکستان کے لیے بہت اچھا جاس سے کسیس کیا دھوگی نوچمانوں کو جو سیلیکٹ ہوتے ہیں جو اس لیبل پر آتے ہیں دیکھ یہ میسیج سیمپل ہے کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ حسان نہیں ہے اور جیسے اگر میں اپنی بات کرو تو ابھی سے جب آپ کیلتے ہو تو آپ کو پتا چلتے ہیں کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل آنے سے پہلے ساری چیزوں کا پتا ہونا چاہیے جیسے گیم اویرنس ہے فٹنس ہے ڈائٹ ہے یہ چیزیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ جب یہ چیزیں آپ کو پہلے سے پتا ہو آپ کو اپنے لائف کے بارے میں پتا ہو کرکٹنگ لائف کیسی گزارنی ہے کس طرح کا میرا جو ساری چیزیں ہونی چاہیے تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے ینگ ایج سے کیونکہ اگر میں ہونسلی بتا ہو ہم لوگ کو یہ چیزیں نہیں بتاتی اس لیے نہیں بتاتی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے تھا جہاں پہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے ہماری لئے وہاں پہ کوئی ایسی ایویرنس نہیں تھی کہ ہم چیزوں کو خود سے سمجھے جب تب آپ ایک انوارمنٹ میں رہتے ہیں ایک کرکٹنگ انوارمنٹ میں رہتے ہیں آپ کے پاس ارد گرد میں ایسے کرکٹرز ہوں یا ایسے لوگوں جو آپ کو سکھاتے رہتے ہیں یا آپ ان سے سیکھتے ہو یا وہ کرکٹ کے ایویرنس ہر چیز کے بارے میں سیکھتے ہو ہوں تو اب بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہم لوگ آتے ہیں نیچرل ٹیلنٹ ہوتے ہیں اور ڈریک جا کے ہمیں 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 اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے ہمارے ینگ پلیرز میں کی وہ جا کے فوراں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ایک آدھا سیزن کیلتی ہے جو جتنا زیادہ کیلتے رہتے ہیں اور اکیڈمی میں آپ کیلتے ہیں اور اوپر سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں تو آپ انٹرنیشنل لیول کے لیے اچھی طرح تیار ہو سکتے ہیں بہت زیادہ کیلتے ہیں